سلام علیکم ناظرین ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کب اوفیشلی سفر تو ختم ہو گیا ہے مگر سوشل میڈیا کی اوپر اور ادھر ادھر کافی زیادہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اب دوہزار چھبیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کو کالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا اب کیا واقعی میں ایسا ہے کہ پاکستان کی اوپر اتنے بورے دن آگئے ہیں کہ وہ اب یہ پاپو نیوگنیا نیمیبیا اور زیبابی یا سی ٹیموں کے ساتھ وہ ورلڈ کپ کا کالیفائنگ راؤنڈ کھیلیں گے کیا پاکستان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چھبیس کے لیے ڈائریکٹ کالیفائنگ کرے گا یا کر سکتا ہے اور ان خبروں میں کتنی صداقت ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے کالیفائنگ راؤنڈ کے لیے اب پاکستان جو ہے وہ کھیلنا پڑے گا تو تمام تر چیزیں میں آپ آج کے ساتھ ڈسکس کروں گا کیونکہ امریکہ کا کالیفائنگ کرنے کے بعد سپر ایڈ سٹیج میں جو آٹھ ٹیمیں پہنچی ہیں پہلی بات ہو یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ کالیفائنگ کر چکی ہیں دوہزار چھبیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے جو کہ سری لنکا اور انڈیا میں کھیلا جانا ہے امریکہ جو کہ پہلی بار کھیل رہا تھا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ وہ بھی اب پہنچ چکا ہے دوہزار چھبیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے انہوں نے کالیفائنگ کر لی ہے اور یہ ان کی خوشکسمت ہی کہیں بلکہ بہت اچھا کھیلے ہیں اور اس لیے وہ پہنچے ہیں لیکن پاکستان کی ٹیم کے لیے کافی زیادہ مشکلات اب پیدا ہو چکی ہیں اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو کالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا تو میں آپ کو کلیر کر دوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا پاکستان کی ساتھ اس کی ریزن بھی ہے بہت ساری کیونکہ پاکستان کی رینکنگ اس وقت ساتھ ہیں اور پاکستان ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کی جو رینکنگ ہے ٹیموں کی اس میں ساتھویں نمبر پر موجود ہے اب اس بات میں کتنی سوچائی ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا جو کالیفائنگ راؤنڈ ہوگا جو کہ کھیلا جائے گا بھی مختلف ریجنز کے اندر مختلف جو شہر ہیں جو ممالک ہیں ان کے درمیان کھیلا جائے گا کیونکہ جو دوہزار چوبیس کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہونا ہے اس میں بھی بیس ٹی میں شرکت کریں گی جیسے اس سال دوہزار چوبیس کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو ہو رہا ہے امریکہ اور ویسٹر ڈیز میں اس میں بیس ٹی میں شریک ہیں سیم انڈیا اور سری لنکا میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جو کہ دو سال بعد ہونا ہے دوہزار چوبیس میں اس میں بھی بیس ٹی میں ہی شرکت کریں گی مگر چونکہ ابھی پاکستان سپر ایٹ میں نہیں پہنچا تو ان کی اوپر جو کالیفائنگ راؤنڈ کھیلنے کی وہ جو تلوار لٹک رہی ہے نا وہ تلوار اب نہیں لٹکے گی بلکہ پاکستان پہنچ جائے گا دوہزار چوبیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں دیریکٹ ٹی وہ کیسے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جو دوہزار چوبیس سے اس میں مجموعی طور پر جو بارہ ایسی ٹی میں ہیں جو کہ دیریکٹ کالیفائی کریں گی ایک تو دو ہوسٹ نیشن انڈیا جو کہ آلوڈی سپر ایٹ میں پہنچا ہوا ہے سری لنکا جو کہ بائر ہو چکا ہے تو وہ بھی آٹومیٹیکل ہی کالیفائی کر چکا ہے دوہزار چوبیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے کیونکہ ہوسٹ نیشن ہے اور ہوسٹ نیشن ڈریکٹ کالیفائی کرتے ہیں کسی بھی آئیسی سی ونڈ میں جیسے امریکہ نے اس بار کیا ہے انہوں نے کالیفائنگ راؤنڈ میں جو ہے وہ کالیفائی نہیں کیا تھا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے بلکہ ہوسٹ نیشن کی وجہ سے ان کو وہاں پر ورلڈ کپ کھیلنے کا سٹیٹس دیا گیا تھا سیم ایسے ہی سری لنکا کے ساتھ بھی ہوگا گو کہ سری لنکا اس بار ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سپر ایٹ سٹیج میں نہیں پہنچا ان کی ٹیم بھی پاکستان سے پاکستان جیسا ہی کھیلی تھی بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ مزبان ملک ہوگے دو اب آٹھ ہو گئے سپر ایٹ میں پہنچنے والی ٹیم ہیں اب آٹھ میں سے انڈیا کو آپ نکال لیجئے گا کیونکہ انڈیا پہنچا ہوا ہے اب باقی جو ٹیمیں ہیں جو کہ براہ راس کوالیفائی کریں گی وہ کریں گی آئی سی سی رینکنگ کی بیس کی اوپر جن کی آئی سی سی کی رینکنگ ہوگی اچھی اور رینکنگ بھی کب تک کاؤنٹ ہوگی تیس جون دو ہزار چوبیس تک جو رینکنگ آئے گی آئی سی سی کی مطلب اس مہینے کے آخر تک اس رینکنگ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ کونسی ٹیمیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چھبیس ڈائریکٹ کھیلیں گی اور باقی کونسی ٹیمیں ہوں گی جن کو کوالیفائی کرنگ کھیلنا پڑے گا تو ہوپفلی پاکستان کی رینکنگ ابھی چونکہ ساتھوی ہے تو اب اب آئرلینڈ کے ساتھ پاکستان نے میچ کھیلنا ہے وہ اگر جیت جاتا ہے اچھے رن ریٹ سے تو رینکنگ پاکستان کی کم از کم اچھی رہے گی اور آئرلینڈ کی رینکنگ چونکہ گیارہ نمبر ہے تو ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں ڈائریکٹ کالیفیکیشن کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے تو اس لیے اب جو ہے مجموعی تو اپنے بارٹ ٹیمیں بنیں گی جو کہ ڈائریکٹ کالیفائی کریں گی اب اگر پاکستان نہیں نہیں بھی پہنچا نا دوہزار چھوڑیس دوہزار چھوڑیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سپر ایڈ سٹیج میں تو پھر بھی پاکستان کا جو ہے وہ اتنا مشکل دور نہیں آئے گا اب باقی جو آدھ ٹیمیں رہے گئی ہیں ان کو کالیفائی گراؤنڈ کھیلنا پڑے گا جو جس طرح اس بار جو ہے پی این جی آئی ہے نیمیبیا آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یوگنڈا کی ٹیم آئی ہے اور جو چھوٹی موڈی ٹیمیں آئی ہے وہ جو ہے ڈائریکٹ کوالیفائی نہیں کر سکیں گی اور ان کو ایک بار پھر سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے کوالیفائی گراؤنڈ میں جانا پڑے گا اور کوالیفائی گراؤنڈ میں جو بھی ٹیم کوالیفائی کرے گی پھر وہ آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوہزار چھوڑیس کے لے گی اب کیونکہ پاکستان سپر ایٹ میں نہیں پہنچا تو پاکستان ٹیم کے لیے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے تو مشکلات نہیں ہے اتنی زیادہ کالیفائی گراؤنڈ کی بلکہ کھلاڑیوں کے لیے کافی زیادہ مشکلات پیدا ہو چکی ہیں جیسے میں نے آپ کو صبح بھی اپنے پچھلا جو بھی لگ کیا تھا میں نے اس میں بتایا تھا کہ پلیئرز کا جو سینڈرل کانٹریکٹ ہے وہ اب چینج کیا جائے گا ان کی اوپر ظاہری سی بات ہے پاکستان پرکٹ بورڈ نے اچھے خواہ سے مشکل فیصلے جو ہے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلے جو ہے آندہ آنے والے چند روز میں آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ پاکستان کی ٹیم کی جو فلائٹ ہے وہ بک ہو چکی ہے پاکستان کے لیے اید جو ہے وہ اپنوں میں منائیں گے یہاں پر پاکستان میں تو آئرلینڈ کے ساتھ جو فارمیلیٹی والا میچ ہے گروپ سٹیج کا وہ کھیل کے اگر بارش نہیں ہوتی کیونکہ فلوریڈا میں بارشیں جس طرح کی ہو رہی ہیں تو شاید وہ والا میچ بھی نہ ہو جائے اور اگر ہو بھی جائے تو خیر اب کوئی فرق ہمیں نہیں بڑھتا جیتے یہاں رہے پاکستان تو اس سے اب ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے ہمیں کوئی ڈینشن نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم کی آلڈی فلائٹ بک ہو چکی ہے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم سے کس کس کی چھوٹی ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس کچھ خبر آئی ہے کہ پانچ سے چھ ایسے کھلاری ہیں جن کی پاکستان ٹیم سے چھوٹی ہو سکتی ہے کچھ پیرا شوٹرز بھی تھے ٹیم میں جواہے تھے ٹیم میلیجمنٹ میں بھی کچھ تبدیلیاں ہوں گی یہ تبدیلیاں کون کون سی ہو سکتی ہیں کیونکہ چیئرمن پیس سے بھی موسی نکوی کافی غصے میں نظر آئے تھے اور کافی نالا نظر آئے ٹیم سے کیونکہ ٹیم کیلئے چیئرمن نے ایک ایک لاکھ ڈالر کا اعلان کیا تھا کہ اگر پاکستان کی ٹیم ٹی ٹی ورلڈ کپ جیت کر آتی ہے تو ہر کھلاری کو ایک ایک لاکھ ڈالر دیا جائے گا اس کے ساتھ سعودی صفیر نے بھی اعلان کیا تھا کہ اگر پاکستان ٹی ٹی ورلڈ کپ جیتا ہے جو کہ دوہزار بائیس کا ٹی ٹی ورلڈ کپ کا فائنلسٹ ٹیم تھی اگر پاکستان جیتا ہے تو پھر وہ شاہی مہمان ہوں گے سعودی عرم میں لیکن اتنے زیادہ انعامات کا اعلان کی باوجود اتنی گندی پرفارمنس کی توقع کم از کم ہم نہیں کر رہے تھے سیمی فائنل کی باتیں ہو رہی تھے کہ کیا پاکستان سیمی فائنل میں پہنچے گا تو وہ تو نہیں پہنچ سکا البتہ آج میں مایکل وان کو سن رہا تھا اس نے بڑی خوبصورت بات کیا کہ پاکستان میں جو کچھ کیا وہ اپنے آپ کے ساتھ کیا بارش نے پاکستان کو ٹی ٹونٹی ورلکپ سے باہر نہیں کیا بلکہ کھلاڑیوں کو سوچنا چاہیے پاکستان کی ٹیم کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اتنے اچھے اچھے بیٹسمن ہیں بابر کا نام لیا رزوان فخر آمیر عمال شاہین ان تمام کھلاڑیوں کے انہوں نے نام لیا کہ یہ تمام تر کھلاڑی بہت اچھے ہیں مگر ان کے اندر گیم آویرنس نہیں ہے ٹی ٹونٹی ورلکپ اس سال کا میچ دیکھ لیں ہم نے ایک سو انیس رنس کی اوپر ان کو بھسا دیا تھا مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بال بائی بال رنس چاہیے تھے لیکن پاکستان کی ٹیم نے وہ بھی نہیں جیتا اسی لئے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیم کے پلیئرز کے اندر جو گیم آویرنس نہیں ہے وہ لانے کی ضرورت ہے اور گیری کرسنے چونکہ کول مائنڈڈ کوچ ہے پاکستان کے اور وہ امید ہے کہ اب پاکستان کی ٹیم کے اندر جو اس چیز کی کمی ہے کیونکہ ٹیلنٹ آپ اس وقت آپ اس سٹیج پہ جب کھلاڑی آتا ہے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ شوڑ ایسے کھلیں یہ ایسے کھلیں وہ گروہم ہو کر رہتے ہیں جو انٹرنیشنل سٹیج تک آتے ہیں تو اسی لئے آپ جو انٹرنیشنل سٹالز ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہاری ہے آپ بارش کو دوسری نہیں دے رہا سکتے آپ بارش کو الزام نہیں دے سکتے امریکہ اچھا کھیلا تھا امریکہ کے خلاف آپ کو میچ جیتنا چاہیے تھا اگر آپ ٹی ٹونٹی میں چودہ رنز ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو کسی صورت سوپر ایٹ میں جانے کے حق دار نہیں ہے سوٹ افریقہ اور نیپال کن میچ دیکھ لیجئے گا آٹس کو ڈیفینڈ کیا انہوں نے آخری اوور تھا سیم سیچویشن تھی جو پاکستان اور امریکہ کے میچ میں تھی لیکن ہم نے تو وہاں پر چودہ رنز بھی ڈیفینڈ نہیں کیا اور سوٹ افریقہ نے آٹھ رنز ڈیفینڈ کر لیے تھے تو یہ تمام در چیزیں ہیں جس کے بارے میں پاکستان کے ٹیم کو پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بس گیم اویرنس لانی ہے اور گیم اویرنس کیسی لائی جائے گی یہ اب آپ کو آنے والے چند دنوں میں پتہ چل جائے گا اور آپ کو اس حوالے سے ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے